بسم اللہ الرحمن الرحیم تبریک ارزم کنم عید سعید میلاد مبارک پیامبر اعظام میں یہاں پر موجود سبھی لوگوں من جملہ غیر ملکی مہمانوں مملکتی ذمہ داروں ملت ایران اور دنیا اسلام کے سبھی مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اس ولادت نے ان پوری صدیوں میں اپنے نیک اثرات پورے عالم بشریت پر نازل کیے ہیں اور پورے عالم انسانیت کو فکری اور نفسیاتی و انسانی لحاظ سے تابناک مستقبل کی خوشخبری پیش کی ہے اس ولادت باسعادت کے موقع پر جو چیز کی مطمئے نظر رکھنی چاہیے وہ امید اور توقع ہے کہ جس کو اسلامی معاشرے میں پایا جانا چاہیے کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ یہ امیدیں پوری ہو جائیں دنیا اسلام کی سعادت و کامیابی صرف اسی میں ہے کہ ان امیدوں کو جامع عمل پہننا چاہیے اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے اسلام انسانوں کی آزادی و رہائی کے لیے آیا ہے تاکہ مختلف انسانی طبقات پر مشتمل لوگوں کو ظالم و جابر حاکموں کی غلامی و عصارت سے نجات دلانے کے علاوہ انسانوں کے لیے ایک منصفانہ نظام حکومت قائم کر سکے اسلام اس زمانے کے غبار آلود اور جاہلیت و فتنوں سے بھرے ماحول میں زندگی کی فلاکت و بدبختی میں مبتلا لوگوں کو بچانا چاہتا تھا کیونکہ جب افکار پر دھند کے بادل چھائے ہوں گے تو آلہ انسانی قدروں کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام کے ظہور کے موقع پر صرف جزیرت العرب کے لوگ ہی بدبختی اور مسیبتوں کا شکار تھے ایسا نہیں ہے دیگر جگہوں اور علاقوں میں ظالم و ستمگر طاقتوں اور حکومتوں کے مظلوم و ناتوان انسانوں پر غلبے نے انہیں جاں بلب کر دیا تھا تمدن معروف و انروز یعنی تمدن ایران ساسانی جب انسان اس وقت کی دو بڑی طاقتوں کے زمانے اقتدار میں یعنی ساسانیوں اور روم کی سلطنت کے زمانے میں جو کی قدیمی تہذیب و تمدن کا اہم مرکز شمار ہوتے تھے وہاں پر انسانوں کی حالت زار کو دیکھتا ہے تو دل تڑپ اٹھتا ہے اور روح کانپ جاتی ہے وہ سب قید و بند سے بدتر زندگی گزار رہے تھے اور اسلام نے ان سب کو آزادی دلائی یہ آزادی سب سے پہلے انسانوں کے روح اور فکر میں وجود میں آتی ہے اور جب اس کو آزادی کا احساس ہو جاتا ہے اور یہ کہ اس کے پاؤں میں پڑی غلامی کی زنجیریں کھل گئی ہیں تو اس کی طاقت میں اس احساس سے ہی اضافہ ہو جاتا ہے اور اگر کوشش کرے تو وہ حقیقی آزادی حاصل کر پائے گا اور اسلام نے انسانوں کے لیے یہی کام کیا اور آج بھی پوری دنیا اور عالم اسلام کے لیے یہی پیغام ہے انسانوں کی آزادی کے دشمن آزادی کی فکر اور سوچ کو بھی انسانوں کے ذہن اور فکر سے مٹا دینا چاہتے ہیں کیونکہ جب آدمی کے اندر سے آزادی کی فکر کا خاتمہ ہو جائے گا تو آزادی کی سمت اٹھایا جانے والا قدم بھی سست اور ماند پڑ جائے گا یا بالکل ختم ہو جائے گا آج ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام میں پائی جانے والی اس آزادی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو انسانیت کے لیے مد نظر قرار پائی ہے اسلامی معاشرے میں نظام اسلام و شریعت کا قیام اور لوگوں کے استثواب پر مبنی نظام کے قیام کے ذریعے ہی آزادی حاصل ہو سکتی ہے البتہ آج کے حالات کے مد نظر مسلم مقوام کو اس بات کا حساس ہو چلا ہے کہ انہیں اس اقدام کی ضرورت ہے کہ حرکت وجود میں لائیں اور پورے عالم اسلام میں یہ احساس پایا بھی جاتا ہے اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ سر انجام اس احساس کا نتیجہ بھی حاصل ہو کر رہے گا اگر عالم اسلام کے دینی و سیاسی یا ساماجی و ثقافتی اور اقتصادی ماہرین اور دانشور حضرات اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیں تو اسلام کا مستقبل بہت ہی تابناک اور مطلوب و پسندیدہ ہوگا اس بات کی امید پائی جاتی ہے کہ امت اسلامیہ آج بیداری کا احساس کر رہی ہے اس کے بالکل بالمقابل وہ لوگ اور طاقتیں جو انسانیت اور دین خدا کی حاکمیت کی مخالف ہیں وہ مقابلے کے لیے میدان میں کود پڑی ہیں انواع و اقسام کی سادشیں رچی جاتی ہیں اور حربیں استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اسلامی معاشروں کو تعطل کا شکار بنایا جا سکے ان جملہ حربوں میں سب سے اہم حربہ اختلاف وجود میں لانا اور پھوٹ ڈالنا ہے